کل اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کانٹینورٹی بڑی ضروری ہے پالیسی کی بھی اور سیٹ اپ کی بھی اور اس میں بھلے حکومت کا چہرہ کوئی بھی ہو لیکن جو قومی نویت کی پالیسیاں ہیں ان کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے یہاں وطیرہ ہے کہ جو آئے وہ کہتا ہے پچھلے سب غلط کر گئے ہیں میں نئے سرے سے شروع کروں گا اس طرح کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوتی تھوڑی سی عدالت کی بات میں کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس عمر اطاب اندیال جو ہیں وہ رخصت ہو گئے ہیں اپنا بیگج لے کر ان پر کافی اعتراضات ہیں ان کے مخالفین کے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جن کے ہمدرد سمجھے جاتے ہیں وہ بھی ان سے خوش نہیں ہے پی ٹی آئی والے کہ انہوں نے ہمارے مطلب کے فیصلے نہیں دیئے اور جانے سے پہلے خان صاحب کو جیل سے نہیں نکالا اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بن چکے ہیں کیا تبدیلی آئے گی سپریم کورٹ کے اندر آپ کے خیال میں کیا کچھ فیصلے ریورس ہوں گے کیا سرپرائز ان کو بھی ملے گا جنہوں نے ان سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ جس سال جج ناندد ہوئے ہیں اگر وہ سال کی انتی ٹیکس ریٹرن دیکھی رہے ہیں تو وہ پاکستان کے سب سے زیادہ ٹیکس بے کرنے والے وکیل ہی تھے یعنی بڑے مہنگی وکیلوں میں ان کا شمار ہوتی ہے لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اس سے ایک زیادہ جزدہ بات بتا دوں سوشل میڈیا کی ٹرینڈ کے حوالے سے جس پہ ہم بیٹھے ہیں میں نے اس پہ ویلوگ بھی کر رکھا ہے اور ایک سے زیادہ ویلوگ میں اس کا تذکرہ بھی کر رکھا ہے میں نے کہا آج آپ کا فائدہ اٹھا لیں ہمارے کچھ دوست ہیں کینیڈا میں نے وہ سوشل میڈیا کے پریکٹیشنرز ہیں سوشل میڈیا پلیننگ کر کے مفتی کمپنیز کو دیتے ہیں اور مطلب کہ گروہ مانے جاتے ہیں سوڑتے ہیں ٹھیک ہے تو خاک سار کے متاثرین میں شامل ہیں ایک دن ان کا مجھے آر ڈیو میسیج آیا انہوں نے کہا کہ یہ میری بات آپ لکھ لیں اور یہ میرا میسیج مرفونز کر لیں پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کا یہ ٹرینڈ بتا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے کہ کمپردہ بندیال صاحب کو گالیاں دینا شروع ہو جائیں تو میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے انہوں کی تو بہت زیادہ محبتیں چل رہی ہیں اس وقت اور کالی صاحب جو تھے وہ تو good to see you کہہ رہے تھے انہوں نے کہا نہیں آپ دیکھئے یہ نوٹ کرنے آپ اور پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ پیس سیٹ کریں گے گالیوں کی یا کرٹس جو بھی آپ انہیں وہ دلائل کہتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ بات کریں کہ بھائی گالی کو دے رہے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں یہ دلیل ہے تو وہ اپنے دلائل کی وہ ایک پیس سیٹ کریں گے اور پھر کسی پیس کے ساتھ وہ قاضی فائل صاحب ہیں لابا ہو جائیں ٹھیک ہے تو آج جب وہ عمرتہ بندیال صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں ان کے خلاف ٹرینٹ بنا رہے ہیں تو میں یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے مجھے سوشل میڈیا کے ایک گروہ نے یہ چار ساڑھ چار ماہ پہلے بتا دیا تھا تقریبا اپریل میں بتا دیا تھا خیر یہ تو بات جملہ مطرزہ آ گیا دیکھئے عمرتہ بندیال صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جب وہ آئے جب پی ٹی ایم کی حکومت آئی جب پی ٹی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے ان کے ساتھ آلیو جو ٹری ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں آلیو ٹرانچ ہاں آلیو ٹرانچ کا ایکسچینج کیا اور کہا کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آپ مل کے چلیں گے بس آپ میری مرزی کے مجھے جیج دے جیج جیج انہوں نے لے لئی اپنی مرزی کے لیکن اس کے بعد وہ مطلب کے مکر گئے اور انہوں نے جواد یہ تلیش کیا کہ میری دائیں اور بھائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجھے نہیں کرنے جائے رہے جو آپ کہہ رہے ہیں دائیں ان کے بیٹھے ہوتے تھے ملی فاروق صاحب اور ملی اختر صاحب ملی فاروق تو شریف آدمی ہمارے بھائی ملی اختر صاحب اور دوسری طرف بیٹھے ہوتے تھے بیجازہ لینسی سے انہوں نے مدہ ڈال کے ان دونوں کے اوپر ان کا بھی جیدیشل کیریئر جو ہے اس کو تاقتہ کر دیا ٹھیک ہے ان کے سامنے کا مذہب ہے کہ جی میں تو کرنا چاہ رہا تھا اپنی کمیٹمسٹ کو آنر ان دونوں نے مجھے نہیں کرنے کیا ایک تو وہ یہ بیگٹھ چھوڑ کے کہیں کہ اپنے پیچھے رہ جاننے والوں کی بھی زندگی عذاب کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے ہیں جو کسی بھی لاو کی ٹچ سٹون کے اوپر پورے نہیں اترتے ٹھیک ہے آپ اسے کسی بھی پیرامیٹر میں دیکھیں مثلا ریمانڈ کے دوران زمانت نہیں ہو سکتا ریمانڈ مکمل ہوگا انویسٹیگیشن کے دوران آپ ملزم کو رہا نہیں کر سکتا انویسٹیگیشن آپ انویسٹیگیشن کو کنڈیشنل کر دیتے ہیں دنیا کی کسی کریمینل جورس پوریسکنٹر سے لے جائیے جب ایک بندے کا پتہ چل گیا کہ یہ پولیس کی کسٹیڈی میں ہے پولیس سے ایروگیٹشنگ کر رہی ہے اس کی صحت ٹھیک ہے اوکے آپ کو کتنے دن کا ریمانڈ چاہیے جی ہمیں ایک ہفتے کا ریمانڈ چاہیے ایک ہفتے کے بعد ان کو اسی صحت کے ساتھ واپس لے کے آنا ہے آپ نے عدالت یہ حکامات دے سکتا عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ جناب تمہاری انویسٹیگیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کو گھر چھوڑ کے آپ ٹھیک ہے یہ عمرتہ بندیال صاحب نے کیا اتنے بڑے انہوں نے فیصلے کیے سیسٹی تھری اے کو ایک دفعہ انہوں نے عمران خان کی محبت میں ایک طرح سے انٹرپریٹ کیا اور دوسری دفعہ پنجاب میں پرویزلائی کی حکومت بنوانے کے لیے دوسری طرح سے انٹرپریٹ کیا یہ بہت بڑا بیگٹ ہے جو کہ وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے یہ گند جو ہے ان کے پیچھے رہ جانے والے ساتھی ججز کو صاف کرنا ہے اور ہماری بیوریسپیونس کو صحیح ٹریک پر اوپر چڑھانا ہے صحیح راستے پر ڈالنا ہے تو اس لیے وہ جو ہیں ان کی زمہ داریاں اور بھی بڑھ گئی ہیں وہ اپنے جو ان کے ہم خیال ججز جو تھے ان کے لیے بھی اچھی جگہ نہیں چھوڑ کے گئے عمرتہ بدیال صاحب جو تھے میں نے جو ان کی ذات کا تحصیح کیا ہے آپ کو شاید اس بات کا جان کے حیرت ہو کہ جب تک وہ جہجنی بنے تھے وہ مقلہ میں شامل تھے ہمارے ذاتی دوستوں میں تھے ان کے ساتھ اکثر شام کو کافی پر ملاقات ہوا کرتی تھی میں ان کے چیمبر کا فریقونٹ فیسٹڈ رہا ہوں ٹھیک ہے اور خبروں کے سلسلے میں بھی اور ویسے بھی ایک ذاتی یاد اللہ بھی تھی جب وہ جج بن گئے تو میں نے کبھی کوشش نہیں کی ان سے دوبارہ ملنے کی ٹھیک ہے اچھا وہ فیصلہ یا تو لیتے نہ اسی کرج کے ساتھ جس کرج کے ساتھ ساکب نے سار صاحب دے رہے کہ آپ غلط ہیں انہیں پتا تھا میں غلط ہوں لیکن وہ گھڑے ہو جاتے تھے غلطی کے اوپر ان کے اندر یہ کمزوری رہی کہ ان کا جو اندر کا ضمیر تھانا وہ ان کو اس غلط پوائنٹ کے اوپر سٹینڈ لینے سے روک دیتا تھا یوں وہ ایک ویکر چیف جسٹس ثابت مثلا ایک زمانہ وہ بھی ان کے دور میں گزرا کہ جب یہ ہمیں سپریم کورٹ کی کوریڈور سے سرگوشیاں سنائی تھی کہ ان کو تو یہ ٹرائکہ چلا آ رہا ہے یہ والا جو ہے جن کے میں نے ابھی نام دیئے ججز کے یہ چلا رہا ہے سارے معاملات تو وہ چلا رہے ہیں ساکر بن ساکر اپنا عمر طعب اندیال صاحب تو کچھ کر نہیں رہے ٹھیک ہے اور جو ہے اور نوبر کے بعد خاص طور پر نوبر سے آن ور جب پاکستان کے اندر آدمی چیف کی تکبری ہو گئی تو اس کے بعد اکثر یہ بات سننے کو ملتی تھی کہ یہ صاحب کت تو نہیں چل رہی کت چلایا جا رہا ہے اور یہ یہ لوگ ہیں ان کے نام دیئے جاتے تھے تو مطلب کہ ایک وی کا آدمی تھے ان کی نصور جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی زوجہ بہترمہ صلی اللہ عیسیٰ صاحبہ کو کٹہرے میں کھڑا دیا جائے اور قاضی صاحب خود ان کے ساتھ کٹہرے میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے برادر ججز کا وینم بھکتا اور منی وفتر صاحب جو ہیں انہوں نے اتنے اس طرح گریل کیا کہ وہ خاتون جو تھی رو پڑھی وہاں پہ کھڑے ہو گئے حدارت کے سامنے اور انہیں کہنا پڑا کہ یہ وکیل نہیں ہے یہ ایک گریلو خاتون ہے جو سکول ٹیچر بھی ہیں اور پڑھاتی ہیں تو آپ ان سے ان کے عوالے سے ڈیل کریں ٹھیک ہے یہ وکیل نہیں ٹھیک ہے قاضی فائز عیسیٰ کو خود آنا پڑا رو سٹرم کے اوپر میرا خیال ہے انہوں نے اپنا ایک سٹرونگ پرسنیلٹی کا ایمپریشن کریئٹ کیا کہ وہ ایک مضبوط اقاب کے مالک اور خاص طور پہ جب آپ ایک سٹنگ آئی ایسی چیف کے خلاف جو ہے جو کہ آل ان آل ہو اور پورے سسٹم کا جو ہے وہ تعمیر کنندہ ہو ٹھیک ہے آرکیٹیکٹ ہو آپ اس کو چیلنج کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ سسٹین کر دیں یہ ان کے مضبوط اصحاب کے باعث ہی گل کر دیں بلکل صحیح اس لیے ان سے توقوات لگانا کوئی بھی جا نہیں ہے ان کی ایک ہسٹری ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ آئین اور قانون سے باہر نہیں جائیں وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے مجھے بھی نگڑ دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں میں کوئی جرب کرتا ہوں تو میرا غلطہ نکال دیں تو مجھے کم از کم اس بات کا نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں ہوگا وہ پاکستان کے عدلیہ کے صحیح بابا رحمت حسابت بلکل صحیح جی رزیز صاحب امید تو یہی کرنی شاہی ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تین چار چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے عدلیہ کی جو توقیر ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا تو جیسے آپ نے کہا کہ شاید قاضی فائزیسہ جو ہیں وہ صحیح مینوں میں بابا رحمت حسابت ہوں اور اس کا وہ ایک طرح سے اظہار کر چکے ہیں جب وہ پارلیمان میں آئے تھے اور انہوں نے آئین کو بلند کر کے یہ کہا تھا کہ جو لوگ آج مجھے مہمان بنا رہے ہیں جب میں ان کے خلاف فیصلے دوں گا تو یہی مجھ پر تنقید بھی کیا کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہی سپیرٹ ہونی چاہیے اور جب وہ منصب اب جیسے کہ انہوں نے سنبھال لیا ہے جو ان کے فیصلے ہوں گے اب پہلا تو میرا خیال ہے کہ یہی جو نیب امنمنٹس کا فیصلہ دے کر گئے ہیں جسٹس بندیال یہی چیلنج ہوگا ان کی عدالت میں اور وہاں سے ایک ٹون سیٹ ہوگی تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ آخیر میں تھوڑی سی بات جو ہے وہ کر لیتے ہیں الیکشن کے بارے میں یہ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ بنا ہے اس میں بڑے ٹیکنوکرائٹس بھی شامل کیے گئے ہیں اور جو ہمارے نگران وزیراعظم ہیں انوارالہق کاکڑ ان کا بھی ایک پس منظر ہے کہ وہ کس کے پس اندیدہ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہو جائے گا یا یہ بھی لمبا چلنے کا امکان ہے دیکھیں پروگرام کے شروع میں جو ہم نے سیگمنٹ کیا ہے اسی کو میں ریکال کرتوں اس وقت پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ سٹیڑائٹ ٹائپ کے ایکنومک میئر سے نہیں ہوں آپ کو کوئی لانگ ٹرم نہ سائی کوئی میڈیم ٹرم کوئی شارٹ ٹرم کوئی پالیسی دینا پڑے گی آپ چھاپے مارنا شروع کر دیں اور جا کے کرنسی ڈیلرز کو ڈرا کے یہاں سے بگا دیں بھائی بات یہ ہے کہ اگر فیزیکل ڈالر افغانستان موو کرتا ہے تو بارڈر سے ہی گزر کے جاتا ہے تو وہاں پہ بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے اس حوالے سے میرے تک ایک بات پہنچی ہے میں نے کہا آپ تک بھی پہنچا دوں کہ جو پچھلی کوئر کمانڈر میٹنگ ہوئی تھی اس میں آرمی چیف آسم منیر صاحب نے کہا کہ اگر یہ سمگلنگ کی ایکٹیوٹیز والی جو میرے پاس ریپورٹس آئی ہیں یہ درست ہیں تو اس کے دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نائل ہیں اور ہمیں نائلی کی سزا ملنی چاہیے اور دوسری یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ملوث ہیں پھر ہمیں نائلی سے زیادہ سزا ملنی چاہیے ٹھیک ہے؟ اب یہ اتنی بڑی بات تھی جہاں پہ کھڑوں روپے کا انٹرسٹ انوالو ہو آپ ان کے درمیان میں کھڑے ہو کہ اس انٹرسٹ کو ختم کرنے کی بات کریں تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ اپنی جان خطرے میں ڈال لیتے ہیں بھائی یہ جان جوکھوں کا کام تو اگر وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ادارے کے تعاون کے بغیر اور سرحدوں کو بند کیے بغیر ریل سنس کے اندر یہ بیماری دور نہیں ہو سکتی اگر وہ سمجھتے ہیں تو پھر یقینا وہ اپنے والا اپنے ادارے کے اندر والا کام کر لیں باقی والا کام جو ہے وہ کام کر لیں یہ بیسے ادارے کے اندر والا کام آپ نے بڑا اچھا یاد کر آیا کیونکہ ہم بڑے عرصے سے یہ سن رہے ہیں کہ جی یہ جو پروجیکٹ تبدیلی تھا اس کی صفائی ادارے کے اندر بھی ہو رہی ہے اور آج کل تو ہم سن رہے ہیں کہ ایک کوئی بڑی گرفتاری ہونے والی ہے اور اس کا اشارہ شاید اسی طرف ہے جس شخصیت کا آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے تذکرہ بھی کیا وہ کام کدھر تک پہنچا ہے اور ان خبروں میں کتنی صدا کرتا ہے دیکھئے خون گرم رکھنے کے لیے ہمارے بی لوگرز اور ریوز لینے کے لیے اس طرح کے وہ کام کرتے رہتے ہیں لیکن میں آپ کو ایسو بھی بتا دوں جب اس طرح کی کوئی بھی سینسٹیف پوسٹ سے کوئی بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کم از کم اگلے دو سال اب انہوں نے بڑھا کے اس کو پانچ سال کر دیا ہے پچھلے دنوں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں نا ان میں میرا خیال ہے یہ تین سال یا پانچ سال کر دیا ہے دو سال سے بڑھا دیا ہے وہ چونکہ پینشن میں ہوتے ہیں تو ان کو تقریبا پینشن دے رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو سروس ہی شمال کیا جاتا ہے وہ بغیر پرائر پرمیشن کے اپنا گھر بھی نہیں چھوڑ سکتے سٹیشن نہیں چھوڑ سکتے جو ایک خاص طرم چلتی ہے لیکن اپنے گھر سے جو لوگ ان سے ملنے آ رہے ہوں وہ اس کی پرائر اٹیمیشن دینے کے پابند ہوتے ہیں اور اگر کوئی انوانٹیڈ یا انوانٹیڈ گیسٹ آ جائے تو اس کے بارے میں بھی شام ہونے سے پہلے انہوں نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو انٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے تو اتنا تو مجھے پتا ہے کہ وہ بہت بڑے اپنا یہ پراپٹی ڈیلر کے بچے کے یا بچی کی شادی کے اندر بندی تشریف لائے تو میں نے اپنے ذرائع سے چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ بقاعدہ اجازت لے کے آئے اور وہ ان سے مل کے چلے گئے اسی طرح ایک ایسی ملاقات کا بھی چرچہ ہے جب وہ گھر میں پرائیویٹ گاڑی سے نکلے کالے رانگی دو دار سولہ مارڈل کرولا میں اور پھر انہوں نے موٹر بے سے کنیکٹ کرنے والی ایک سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے ایک دوسری گاڑی میں جس کے اوپر سرکاری نمبر پلیٹ تھی اس میں آنے والی عدلیہ کی ایک شخصیت سے ملاقات کی اور پھر دونوں اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اس ملاقات کا بہت چرچہ رہا ویلاؤگرز کے ہاں اس طرح کی ملاقاتیں بھی کر لیا کرتے تھے جو بعد میں ریپورٹ ہو جاتی تھی اور پھر ان اس طرح کی ان کی حرکتوں کو احتمام کے ساتھ لیگ کر لیا جاتا اب جو اس وقت ایشو ہے وہ ایشو ہے جو الیکشن کے دوران تالبان نے دھنکی دی ہے کہ وہ کسی بھی جمہوری پارٹی کو الیکشن کمپین نہیں کرنے گے اور دو حملے جو ہیں وہ جی جو آئی پہ ہو چکے ہیں حافظ حمداللہ صاحب بچ گئے ہیں اور جناب یہ جو صاحب ہیں ادھر ان کے جو پہلے پچھلے مدرسے کے اوپر ٹیک ہوا تھا اس میں تو آپ کو یاد ہے کہ سترسی کے قریب ان کے کارپول جو مدرسہ نہیں تھا جلسہ تھا تو فاتح کے علاقے کے اندر اس میں شہید ہو گئے تھے تو سب سے پہلا نشانہ وہ بن رہے ہیں پچھلے الیکشن کے اندر اگر آپ یاد ہو آپ کو یاد ہو تو ٹی ٹی پی نے ٹارگٹ کیا تھا دوزار تیرہ کے الیکشن میں ٹارگٹ کیا تھا انہوں نے اے این بی کو ٹھیک ہے اس دفعہ جی ایو آئی ان کا ٹارگٹ ہے اگرچہ جمعہ السلامی نے بلوجستان پر جانے کی کوشش کی ہے تو ان کے اوپر بھی ایک خود پوش ہو گیا ہے سراج الانکس صاحب کے اوپر بھی تو وہ فیکٹر جو ہے اس کی چاپی کہا جا رہا ہے کہ محصول کے پاس ہے یا ان کا جو بلو پرنٹس ہیں وہ ان کو پتا ہے تو اس کلسلے میں ان کو اس بات کے اوپر لایا جا رہا ہے کہ وہ اس کو انڈو کریں اور کیونکہ وہ آن ڈیو ٹی بھی ہیں اور انڈر ابزرویشن بھی ہیں اس کو جب اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی تو اس کو کچھ لوگ ان کی قرفتاری سے محمول کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن میری ذاتی رائے میں ایسا شاید نہ ہو سکے کیونکہ جنہوں نے گرفتار کرنا ہے ان کے لا شعود میں کہیں نہ کہیں یہ بات چھپی ہوگی کہ کل کو ہم نے بھی ریٹائر ہوگے تو گھر جانے بلکل صحیح تو اس لیے مجھا مجھا نہیں پیڑا ہوتی ہیں بلکل صحیح تو نواز شریف صاحب کی اکیس اکتوبر کو واپسی جو ہے وہ کنفرم ہے یا اس میں مزید کوئی توسیح ہو سکتی ہے؟ دیکھئے اگر توسیح ہوئی تو ہفتے چار دن ہفتے سے زیادہ نہیں ہوگی اور وہ ٹیکنیکل نویت کی ہوگی دواز شریف صاحب واپسی کے اوپر یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ جیسے وہ جو پاکستان ٹردیشنل فرینڈ واپس آ رہے ہیں ٹھیک ہے؟ مثلاً دورے سے پہلے ایک ہفتے پہلے ان کا چائنہ کا کوئی ٹور رکھ لیا جائے یا کہ وہ سعودی عرب سے عمرہ کرتے ہوئے آئیں یا یو اے ای میں ٹرانڈ ایٹ وہ اپنا ایک دن کا لمبا کر لیں یہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی سمبولک موف کی جائے گا جس سے یہ میسج جائے لوگوں کو کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کی مرضی سے پاکستان تشریف لا رہے ہیں ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اکیس اکتوبر فائنل ہے اگر دو چار دن یا ہفتہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ سمبولزم کریٹ کرنا ہوگی پاکستان میں سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کے واپس آنے بلکل صحیح اور فروری میں الیکشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے شاید جنوری میں ہی ہو جنوری میں ہی ہو جنوری میں لگتا ہے محشت نہیں سنبھل رہی اگلا جو ریویو کرے گا ہمارا کے ٹیکر سیٹ اپ جا کے آئی ایم ایف کے ساتھ جس کے تحت جو ہے وہ ہمیں مزید ایک سوا رب ڈالر بھی ملنا ہے تو اس ریویو میں ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں بلکل صحیح اور میرے لیے تو ذاتی طور پر آج کی گفتگو سے جو نچوڑ بنتا ہے وہ یہی ہے کہ معاملات گمبیر ہیں اور ملٹی ڈائمینشنل ہیں اور ان کا کوئی فوری حل نہیں ہے لیکن اگر اس کا حل ہونا ہے تو اس کے لیے ہمارے تمام اداروں کو تمام جماعتوں کو ایک فورڈ لکنگ اور جو ہے وہ تسلسل کا مظاہرہ کرنا ہوگا یہ جو وان سٹیپ فورڈ اور ٹو سٹیپس بیک ہیں جس میں ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے باقی ہر چیز داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہیں چاہے وہ معیشت ہو یا فورن پالیسی ہو یا کچھ اور ہو اس طرح کام چلے گا نہیں بارال وقت کی ظاہر ہے کہ ہمیشہ تنگی ہوتی ہے رزی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک نشست کافی نہیں ہے ہم کوشش کریں گے کہ رزی صاحب جو ہیں وہ آئندہ جو ہیں وہ باقاعدہ ہمیں وقت دیا کریں ہر کچھ عرصے کے بعد رزی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچے ہمارے مہمانوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ